اور ہم پر وہ غم نہیں آئیں گے جو صحابہ پہ آئے ہم پر وہ تکلیفیں نہیں آئیں گے جو ان کے بیری بچوں پر آئیں حضرت جعفر تین تیس برس کی عمر میں شہید ہوئے تین چھوٹے چھوٹے بچے عبداللہ عن محمد اور لشکر قیامت کی خبر تھی اور جب خبر مینی کہ جعفر شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسے صبر نہیں آیا بے قرار ہو گئے مسجد سے اٹھے سیدھے حضرت جعفر کے گھر گئے بھائی تھے چاٹے کے لڑکے تینوں بچے سہن میں کھیل رہے اور حضرت اسمہ بچوں کے لئے روٹی پکا رہی تھی آپ کے چہرے پر غم کے آثار دیکھ کر حضرت اسمہ فرماتی ہیں میرے دل کو ایک دم دھچکا لگا کے کچھ ہو گیا ہے لیکن میں نے در کی وجہ سے پوچھا نہیں کہ پتہ نہیں کوئی ریسی خبر سنوں جو برداشت نہ ہو آپ نے فرمایا جعفر کے بیٹے میرے پاس آ جائیں تو عبداللہ عون محمد تینوں آئے دوڑے دوڑے آپ نے تینوں کو گود میں لیا اس کو پیار کرے روئیں اس کو پیار کرے روئیں اس کو پیار کرے روئیں جب رو رہے ہیں تو پھر مجھے صبر نہیں آیا میں نے پوچھا یا رسول اللہ مہاں گفار جعفر یا رسول اللہ میرے جعفر کا کیا بنا قابل نے فرمایا اہتہ سے بھی اے اسمہ صبر کر وہ تو شہید ہو گئے بخر راتنہ شیعن علیہ ہر چیخنہ بے ہوش ہو کے گھر کی لیکن ان کی شہادت نے پورے اردن میں اسلام پھیل